موسیقی اسلام علیکم ریسپی از وید ہمیرا میں آپ سب کو خوش آمدیز آج میں بڑا مزہ دار میٹھا لے کے آئی ہوں سوئیوں کا جس کا نام ہے نوابی سوئیاں اور انڈیا میں یہ بہت کھائے جاتی ہیں بہت مزہ دار ہوتی ہیں اس کے لئے میں نے ڈیڑھ پیکٹ سوئیوں کا لیا یہ دیکھیں اس کو میں نے بلکل باری کر لیا ایسے توڑ توڑ کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایسے یہ ڈیڑھ پیکٹ ہے دو چمچ جائے گا گھی کا گھی کا فلیور بہت اچھا آتا ہے دو چمچ جائیں گے ملک پاوڈر اور یہ ہے شوگر جو میں نے گرائنڈ کی ہے ہم ثابت شوگر بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ دیر سے گھلتی ہے اس لئے میں نے گرائنڈ شوگر لیا یہ چار ٹیبل سپون جائیں گے اور یہ ہے کلر کلر سے خوبصورت کلر آ جائے گا اب ہم اپنا پین رکھتے ہیں فلیم پہ یہ دیکھیں پین ہمارا ہلکا سا گرم ہو گیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم دو ٹیبل سپون اور ہم آئیل گھی میں ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ آئیل میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے فلیم آپ نے سلو رکھنی ہے ورنہ یہ سوئیاں جل جائیں گی یہ دیکھیں اب اس گھی میں آپ یہ ڈال دیں اور اس سے اچھے طریقے سے بھونیں لو فلیم میں بھونیے گا ورنہ یہ جل جائیں گے سمپل ہم نے جیسے آم سوئیاں بھونتے ہیں ہم مختلف چیزوں کے لیے ویسے ہی آپ نے بھوننے فرق یہ ہے کہ یہ آپ جھی میں بھونیے تو ٹیسٹ اچھا رہے گا دیکھیں اچھے طرح مکس ہو گیا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں دو ٹیبل سپون گھر کے ملک پاوڈر پاوڈر لینا ہے لیکوڈ نہیں لینا اور چار ٹیبل سپون چینی کے اب آپ اچھے اچھے طرح مکس کریں اور تھوڑا سا بھونیں یہ دیکھیں اچھا خاصا بھون رہے اب آپ نے ذرہ سا کلر زردے کا ڈال دینا ہے آپ ڈال دیں ہافٹی سپون اور اسے بھی اچھے طریقے سے مکس کریں اس سے سوئیوں کا کلر جو ہے بہت خوبصورت آ جائے گا یہ دیکھیں ہماری ساری سوئیاں بڑے اچھے طریقے سے بھون گئی ہیں اور اب ہم نے یہ ایک بول میں نکال لی ہے یہ دیکھیں ہماری سوئیاں بھون گئی ہیں اب ہم اپنی نوابی سوئیوں کا دوسرا سٹیپ کریں گے یہ لیے میں نے دو ٹیبل سپون کون فلار کے دو ٹیبل سپون کسٹڈ کے آپ کوئی سا بھی کسٹڈ لے سکتی ہیں میں نے مہنگو کسٹڈ لیا آپ ونیلہ بھی لے سکتی ہیں اور تین ٹیبل سپون چینی کے اور ایک لیٹر دودھ یہ اب زیادہ بھی اپنی ڈش کے حساب سے جتنا آپ نے بنانا ہے اس حساب سے آپ دودھ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم دودھ کو ذرا گرم کر رہے ہیں گوائل آجائے تو میں آپ کو بتاتی ہوں اتنی دیر ہم کیا کریں گے یہ کون فلار ڈالیں گے باول میں جب تک ہمارا دودھ گوائل ہو رہا ہے ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم یہ ڈالتے ہیں کسٹڈ ڈالتے ہیں اور یہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں دی ہمارا پیسٹ فریڈی ہے اب ہمارا دودھ ہو گیا ہے گرم اور یہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اس میں آپ نے اس میں اپنے ایک دم نہیں ڈالنا ورنہ گھٹلیاں پڑ جائیں گے دیکھیں سا سا سپون چلاتے رہنا ہے یہ اور ڈالیں جو کنسٹینسی ہمیں چاہیے جب وہ ہمیں مل جائے گی تو ہم وہاں سٹاپ ہو جائیں گے یہ دیکھیں اب گاڑا ہونے لگ جائے گا ساتھ ہی آپ کے یہ جو چینی ہے یہ بھی ڈالتے ہیں یہ گاڑا ہونے لگے گا ابھی دو منٹ یہ دیکھیں اب گاڑا ہونے پہ آ گیا ہے اس کا میٹھا میں نے چک لی ہے بہت اچھا ہے اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے آپ چینی اور ڈال سکتے ہیں یا اگر آپ نے چینی نہیں ڈالنی تو آپ کنڈنس ملک بھی یوز کر سکتی ہیں آپ ساتھ کریم بھی یوز کر سکتی ہیں یہ آپ کی چوئیس ہے یہ دیکھیں ہمیں بس یہ چاہیے اب ہم فلیم آف کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں ابھی ہمارا یہ جو میٹیریل ہے بیٹر یہ ابھی تھنڈا نہیں ہوا پورا گرم ہے یہ جو میں نے تھوڑا سا کھوپرا کٹ کے رکھا ہے یہ دیکھیں ناریل کوکونٹ جو سوکھا ڈرائی ہوتا ہے اس کو میں نے باریک پر ہی کٹ کے رکھا ہے وہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ کوانٹیٹی جو مرضی کر لیں بے شک اس میں نٹس ڈال لیں بادام ڈال لیں جو آپ کی چوئیس ہے وہ کر لیں میں نے صرف تھوڑے سے کوکونٹ ڈال لیں ہیں ڈرائیڈ جی اب ہمارا میٹیریل جو بیٹر ہم نے تیار کی ہے کان فلور اور کسٹرڈ اور ملکہ وہ بھی ریڈی ہے میں نے یہاں تھوڑے سے بادام کٹ کر لیں آپ کی مرضی ہے جو سے مرضی میوے ڈالیں پستہ ڈالیں اخرود ڈالیں بادام ڈالیں کونٹیٹی آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہے تھوڑے سے چاندی کے ورک لیں ہیں اور ہماری سوئیاں جو ہم نے ریڈی کی دیں اب ہم یہ سوئیاں لیتے ہیں اور یہ نیچھے تیہ میں بچھاتے ہیں یہ دیکھیں ایسے نکال کے آپ نے یہ اچھے طریقے سے اس کی تیہ جمع دینی ہے یہ دیکھیں یہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے لیئر ریڈی کرنی ہے اس کی جمع دینی ہے تاکہ نیچھے سٹک ہو جائے بڑے اچھے طریقے سے یہ ایسے اگر کوئی آپ کے پاس پریشر والی کوئی گلاس کوئی چیز ہے اس سے بھی آپ یہ دبا سکتی ہیں یہ دیکھیں میری سپون سے بڑی اچھی دپ گئی ہے اب ہم کیا کریں گے ہمارا یہ جو میٹیریل ہے دھوٹ کا یہ ہم ادھا لے کے آتے ہیں اور اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ میں نے میٹیریل اپنے قریب کا لیا تاکہ گرے نہیں اور اس کے اوپر ہم لیئر بچھائیں گے تاکہ کوکونٹ بھی آئیں بلکہ آپ اس طرح کر کے ڈالیے جلدی پھیل جائے گا یہ بہت جلدی جم جاتا ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے پھیلانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ذرا اس کو پانچ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ لیئر ذرا جم جائے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا پانچ منٹ میں سیٹ ہو گیا اور اب آپ اس کے اوپر یہ ڈالیں باقی سوئیاں گرم ہے ورنہ آپ ہاتھ سے بھی اٹھا کے ڈال سکتی ہیں اور آپ نے تھوڑی بھی ڈال لیں لیکن آپ نے جو نیچے کا میٹیریل ہے وہ نہیں نظر آنے دینا اس کو کور کرنا ہے یہ دیکھیں دیکھیں ورنہ یہ دیکھیں جو موٹییں وہ آپ ہاتھ سے تولیں تھنڈی ہو جائیں تو آپ کریں گی تو آسانی سا ہاسو اٹھا لیں گے آپ نے اسے پھلا دینا ہے کہیں سے نیچے کا بیٹر نظر نہ آئی یہ دیکھیں اب میں آپ کو اسے ڈیکوریٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے تھوڑے سے چاندی کے ورک لگا دیا اور یہ اب اچھے طریقے سے آپ یہ سارے بادام پھلا دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ نوابی سوئیاں ریڈی ہیں بہت ٹیسٹی بہت مزددار اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل ایکن کو دبا کے آل پر کلک کر دیں جو بلکل فری ہے کمنٹس میں بھی ضرور بتائیے گا بہت مزددار ڈش ہے بہت مزددار میٹھا ہے اور جھٹ پٹ ریڈی ہونے والا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ